اسے پہلے تھوڑا سا میرے انٹرڈیکشن ہو جائے میرا نام اومیر ہے میں فورچہ میڈیکل سٹوڈنٹ ہوں جو پرو بائیوٹکس ہوتی ہیں اس کا سیمپل مقلب جو ہے وہ یہ ہے کہ اچھے جراسیم عام زبان میں کہا جائے تو اچھے جراسیم جراسیم تو ہم نے یہی سننا ہے کہ اچھے ہوتے ہیں نہیں ہو سکتے جراسیموں تو ہم نے یہی کنسیپٹ ہوتا ہے ایک عام انسان کا جو جراسیم ہے وہ ہمیں بیمار کرتے ہیں اچھے جراسیموں کی کیا بات ہے اب یہ کیا بلائے تو تھوڑا سمجھانا بڑے گا آپ کو لیکن آپ کو یہ بات سمجھ بھی آ جائے گی ہمارے جسم کے اندر تو بہت سارے جراسیم ہوتے ہیں پہلے ہی موجود ہوتے ہیں وہ جراسیم ہمیں بیمار نہیں کر رہے ہوتے الٹا ہمیں پروٹیکشن دے رہے ہوتے ہیں سب سے بڑی مثال میں آپ کو دیتا ہوں میرے以上 سے جہاں ایک ہے جہاں پہ آپ کے przوم جٹی جرسیم پائے جاتے ہیں آپ کے مون کے اندر کافی زیادہ مماری پی جاتے ہیں اس سے جاتا ہے جراسیم فلورا اس کے علاوہ جو دوسری نمبر پہ سب سے زیادہ جراسیم چقی جہاں پائے جاتے ہیں وہ ہے ہماری بڑی آنت جیسے ہماری بڑی آنت تو huge intestineなら جراسیم ہوتے ہیں وہمیں نقصان ہے زوری ہمیں فائدہ دی رہے 했ے ہیں ڈیفرن ڈائپ کے وائٹیمنز بنا کے دے رہے ہوتے ہیں جیسے کہ وائٹیمن K ہے پھر وہ جو وہ خوراک جو ہم نہیں حضم کر پا رہے ہوتے ہیں ان میں حضم کرنے بھی بھی مدد کر رہے ہوتے ہیں اس طرح ہمارے جسم کے اوپر ڈیفرن جگہ پر جو ہے وہ جرسیم موجود ہوتے ہیں اس طرح ہمارے جو جلد ہوتی ہے اس کے اوپر بھی جرسیم پائے جاتے ہیں وہ دوسرے جرسیموں کو جو ہے وہ روک کے رکھتے ہیں تاکہ وہ آ کے ہمیں بیمار نہ کریں جب ایک جگہ پہ پہلے سی کوئی جرسیم موجود ہے تو دوسرا جرسیم اس پر حملہ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو جب اچھے جرسیم ہمیں فائدہ دے رہے ہوتے ہیں تو برے جرسیم نہیں آ پاتے تو ہم بیمار نہیں ہوتے اب پرابلم کیا آتی ہے کہ ہم بیمار کیوں ہو جاتے ہیں جب بیمار ہو جاتے ہیں کسی بھی طرح چاہے جرسیم کی وجہ سے یا باہر سے کوئی بھی مسئلہ ہو جائے تو ہوتا کہہ کہ ہم نورمالی دیتے ہیں جو جرسیموں کو مارنے کے لیے وہ ہوتی ہیں انٹی بائیوٹکس ٹھیک ہے اب جو انٹی بائیوٹکس ہوتی ہیں یہ بسکلی ایسی دوائیاں ہوتی ہیں جو جرسیموں کو مارتی ہیں اب وہ یہ نہیں دیکھتی کہ اچھے ہیں یا برے ہیں وہ پھر سب کوئی مار دیتی ہے اب جب وہ سب مر جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہوتا یہ کہ اچھے بھی مر جاتے ہیں تو پھر اب جب بلکل جرسیم صاف ہو جاتی تو اس جگہ پہ جا کے برے جرسیم بھی بیٹھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے پرو بائیوٹکس جو ہیں وہ اچھے جرسیم ہوتے ہیں جب ہم خود اچھے جرسیم کھاتے ہیں تو پہلے جلدی جلدی ہم اچھے جرسیم ہاں بٹھا دیتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ فائدہ ہے اس کے لئے جو پرو بیوٹکس ہوتے ہیں اس کے بہت زیادہ بڑے فائدہ ہوتے ہیں پرو بیوٹکس جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ڈاکٹرز ریکومنڈ کرتے ہیں اپنی چوئس کے اوپر لیکن زیادہ تر جو ہے نا وہ بیسکلی ڈیپینڈ کرتا ہے چوئس پر زیادہ دکٹر جو ہے نا میدے کے مراز میں پرو بیوٹکس دیتے ہیں کیونکہ جو ہے نا اس میں زیادہ دیکھا گیا کہ پرو بیوٹکس کا زیادہ رول ہے جیسے کہ ایچ پیلوری میں بھی دیا جاتا ہے پھر جو ہے نا ڈیفرنڈ لوگوں کو پرو بیوٹکس ہوتی ہیں تو اس میں بھی دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو پرو بیوٹکس جانا وہ زیادہ تر جو ہے جن کو میدے کا مسئلہ ہوتے ہیں اور کبز یا پھر موشن بغیرے کی شکایت رہتی تو انہیں دیا جاتا ہے اچھے جرہ سیم اگر کم ہو جائیں تو کیا کیا ہو سکتا ہے اچھے جرہ سیم اگر کم ہو جائیں تو بہت سے بسائر آ سکتے ہیں سکن کے پرابلم آ سکتے ہیں آپ کو کبز رہ سکتی ہے آپ کو موشن رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو بخار ہو سکتا ہے آپ بیمار پڑھ سکتا ہے بے تہاشا پرابلمز آ سکتی ہیں کوئی نہیں بتا سکتا کہ کیا کیا پرابلمز آئیں گی خاص طور پر جو لوگ اپنی مرضی سے جو ہے نا ڈیفرنڈکس استعمال کرتے رہتے ہیں تو وہ کھوتا گیا ہے کہ وہ اپنے سارے جرہ سیم مار دیتے ہیں تو اگر ہم سب سارے مار دیتے ہیں تو وہاں پہ برے جرہ سیم جا کے جو ہے نا چھپ جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ ان کی بڑی آنت کو بعض اوقات جو ہے پھر اگر صحیح نہیں آ رہا ہوتا ہے اس بیماری کا نام ہے سودو میمبرین کولائٹس جو اپنی مرضی سے دوائیاں کھاتے رہتے ہیں ان میں ہوتا ہے تو ہمیں ان کی بڑی آنت کاٹ کے تو وہاں پہ ایک بیگ لگانا پڑتا ہے تو پھر ساری عمر جو ہے وہ اپنا پخانہ جو ہے اس بیگ میں کرتے ہیں اور بیگ نکال کے اپنے ان کے پیٹ سے اتار کے تو پھر اسے صاف کرتے ہیں تو بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کبھی بھی دوائی اپنی مرضی سے نہیں کھانی چاہیے ٹھیک ہے کسی نہ کسی ڈاکٹر سے ایک بڑا اپتہ ضرور کرنا چاہیے پرو بائیوٹکس کا نقصان مجھے نہیں یاد میں نے کبھی پڑا نہ کبھی دیکھا ہے ٹھیک ہے پرو بائیوٹکس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ مجھے یاد نہیں پڑتا اور نہ ہی کبھی کلینیکل پریکٹس میں کبھی دیکھا ہے میں نے آج تک کسی مریض پرو بائیوٹکس سے نقصان ہوگا ہوں ہاں کیونکہ کچھ لوگوں کو جو ہے اس کی ویسے گیس وغیرہ ڈکار وغیرہ آ سکتے ہیں یا پھر تھوڑا سا ایک دو دن حازمہ حراب رہ سکتے ہیں ورنہ تو پرو بائیوٹکس آج تک کوئی ایسا نہیں دیکھا پرو بائیوٹکس کون سی دی جائیں صحیح تو پرو بائیوٹکس جو ہے نا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک تو مارکیٹ میں آتی ہیں جو کہ آپ کو عام طور پر سٹورز وغیرہ میں ملتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی بہتر ہیں لیکن میری ریکومنڈیشن اور جو میرے پروفیسر سے انہوں نے جو مجھے بتایا تھا وہ بہترین یہ بتایا تھا کہ جو میدے کے مسائل ہیں ٹھیک ہے ان میں بہتر یہ ہے کہ تم بجائے دوائی جو خود بنائی ہوئی یا پھر جو انڈسٹری میں بنی ہوئی ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ تم وہ جر پرو بائیوٹکس کاؤ جو کہ نیچرل ہی آنے کے قدرتی طور پر مل جاتے ہیں تو ان میں سب سے بہترین جو ہے وہ تو دہی ہے دہی ایک پرو بائیوٹک ہے اس میں سارے اچھی جرس ہی ہیں تو اگر کسی کو میدے کا مسئلہ رہتا ہے تو وہ جو ہے دہی ٹرائی کریں بہت فائدہ ہے یہ اگر مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو میں نے جو ہے لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے میں نے آرٹیکل لکھے پیسٹ پر ڈال دیا ہے تو وہ آپ کو مل جائے گا اگر آپ مزید پڑھنا چاہتے ہیں اور اس کے لئے مزید اور بھی ڈیفرنٹ ویڈیوز ہیں اگر آپ کو یہ پسند آئیے تو مجھے اپنے ہے کہ آپ کو وہ بھی پسند آئیں گی سو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا کہ اس سے مجھے اور ہوں نے کچھ کا سهل ادوار بھی لیے گی شکریہ مجھے